دوستوں اسٹمی نومی کے پرشاد کے لیے اور ساتھی ساتھ کنجی کا پوجن کے لیے میں آپ کے سامنے لے گی آئی ہوں ایک سپیشل تھالی جسے بنانا بہت آسان ہے بیس منٹ کے اندر یہ تھالی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں میں نے لہسن پیاج ایک سپرا کا کہیں بھی استعمال نہیں کیا ہے تو سب سے پہرے چلیے کھیر کے قیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چار چمچ موٹا چاول دھیان رکھیں کہ آپ کو نئے چاول کا استعمال کرنا ہے اور اس چاول کو آپ بھیگو کے رکھتے ہیں یادی آپ کے پاس پورانا چاول ہے تو بھی کوئی بات نہیں سوک کرنے کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیں یہاں پہ اسے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد سوک کرنے کے بعد آپ اسے ایک ایسے سٹرینر کے اوپر سٹرین کر لیں چھان لیں جس سے کی چاول کا پورا پانی نکل جائے جب پورا پانی نکل جائے گا تو چاول کو کچھ اس طریقے سے ایک رومال کے اوپر یا پھر کسی کٹن کے کپڑے کے اوپر ایسے فیلا دیں اور اس کا پورا ایکسٹر پانی ایبزورپ کرا دیں اور اس کے بعد اس چاول کو پنکھے میں قریب آدھے گھنٹے کے لیے ڈال دیں جس سے کی اس کا پانی جو ہے وہ پوری طریقے سے سوک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول اچھی طریقے سے سوک گیا ہے اور سوکنے کے بعد اسے مکسی کے جار میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں دھیان رکھیں کہ اس میں آپ کو جو چاول ہے اس کو کافی دردرہ سا رکھنا ہے اور اس کے بعد ایک پین میں لیجئے قریب دو کپ دودھ جیسے ہی دودھ میں اوبال آنا شروع ہو جائے اس کے بعد یہ جو چاول ہے اس کو دودھ میں ایڈ کر دیجئے یہ دیکھیں ایسے کر کے ڈال لینے سے جو تھوڑا سا چاول کپ میں لگا رہ جائے گا وہ ہمارے دودھ میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا کیونکہ چاول پہلے سے بھیگے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو تھوڑا سا باریک دردرہ سا پیس بھی لیا ہے تو چاول کافی جلدی پک جائے گا تو دودھ میں اوبال آنے تک ویٹ کر لیجئے اور اس کے بعد اپنی من پسند کے ڈرائی فروٹ اس میں ملا دیجئے دھیان رکھیں آپ کو ڈرائی فروٹ پہ اگرہ فرائی کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیجئے کیسر والا دودھ یعنی کی کاریب چار چمچ دودھ میں چھٹکی بھر کیسر آپ ملا دیجئے اس کے بعد اسے پندرہ سے پیس منٹ تک بھیگے رہنے دیں دودھ میں ہلکا سا کلار آ جائے گا وہ کلرڈ جو ہے جو کلرڈ والا دودھ ہے اسے آپ کھیر میں مکس کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دمدانے دار سی کریمی سی کھیر ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی کم سمیمے بس جب کھیر کافی گاڑی ہو جائے اس سٹیج پہ آپ اس میں چینی ملا دیجئے چینی آپ اپنے حساب سے قوانٹیٹی ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد جو کھیر ہے وہ تھوڑی سی لیکوڈائز ہو گئی ہے کافی اچھا سا اس کا ٹیکشور ریڈی ہو گیا ہے ہم نے چاول کو کیونکہ گرینیولر پیسا تھا وہ کافی اچھا دیکھ رہا ہے اس کے بعد ایک مکسی کے جار میں ایک چمچ خس کس دس سے بیس کالی مرچ قریب آدھا چھوٹا چمچ چاہیے تو جیرہ بھی ایڈ کرسکتے ہیں یا بعد میں اسے ایڈ کریں دو ابلے ہوئے ٹاماٹر اور تین سے چار ہری مرچیں ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس کے ان کا ایک پیسٹ ریڈی کر لیں جیرے کو یہاں پہ کریں اس کے بعد پین میں ڈالیں دو بڑے چمچ دیشی گھی اور جیسے ہی گھی گرم ہو جائے اس میں ہمیں ایڈ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ جیرہ جب جیرہ سپلٹر ہو جائے گا تو ہمیں اس میں مسالہ ایڈ کر دینا ہے ہم یہاں پہ کوئی بھی لہسون پہ آج کا استعمال نہیں کر رہے ہیں سمپل ٹاماٹر کی گریوی میں آلو کی سبجی بنایں گے بہت ہی تیسٹی بنتی ہے تو جب جیرہ سپلٹر ہو جائے گا تو ہم اوائل میں یہ جو ہم نے مسالہ ریڈ کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے لگا دار چھلاتے رہیں گے جس سے یہ پین میں نہ پکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ریڈ ہو گیا اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس اسٹیج پہ مینیس میں ایڈ کر دیا ہے میں یہاں پہ سیندھ نمک کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیجئے اپلے ہوئے آلو ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں دوستو یہ سبجی پانچ منٹ کے اندر بن کے ریڈ ہو جاتی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے مسالوں میں آلو مکس ہو گیا پھر مکسی کے جاہر میں قریب آدھا گلاس پانی ڈاللے کے بعد جو بچے ہوئے مسالے ہیں ان کو رنس کر کے اس میں گریبی کے طور پر ڈال دیں تھوڑے دیر اسے ڈھک کے پکائیں جب اوبال آنے لگ جائیں پھر آپ اسے کھول کے پکائیں اور اسے لگاتار چلاتے رہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمی سی جو ہماری پٹیٹو کری ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے میرا لیسون پی آج کے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے گیوں کا آٹا اور گیوں کے آٹے میں میں نے ملایا ہے دو چمچ کوئی بھی ویجیٹیبل آئیل اور اس کے بعد پانی کی ہلپ سے میں اس آٹے کو گونتھ رہی ہوں آپ چاہیں تو سکتے ہیں آپ چاہیں تو سکتے ہیں کوئی بھی آئیل بگیرہ ایڈ نہ کریں اور سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا آئیل ایڈ کر دینے سے ہماری جو پوڑیاں ہیں وہ کافی فولی فولی اور کرسپی بنیں گی تو آٹا ہو گیا ہے ready چلیے اس کی پوڑیاں بنا لیتے ہیں تو پوڑیاں کو بنانے کے لئے ہم اس طریقے سے لوئیاں کٹیں گے اور لوئیاں وہ کٹ کے رکھ لیں ایسا کرنے سے پوڑیاں فٹا فٹ سے بن جاتی ہیں تو ایسے چھوٹی چھوٹے سے آٹے کے پیڑے بنا لیں اور اس کے بعد ایک بیڑن کی ہلپ سے اسے اچھی طریقے سے رول کر لیں یہاں پہ آپ آٹے کے ڈسٹنگ کا استعمال نہ کریں بلکہ اس کی جگہ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا آئل لگاتے ہوئے اسے رول کریں آٹے کے ڈسٹنگ استعمال کرنے سے تیل بھی گندہ ہو جاتا ہے اور پوڑیوں کا سواد بھی تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے تو ہم نے تیل پہلے سے گرم ہونے کو رکھ دیا یہاں پہ پوڑیوں کو دیشیگی میں فرائی کر رہی ہوں تو دیشیگی کو میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا دیشیگی کو بہت پہلے نہ چڑھائیں otherwise دیشیگی بہت جلدی چلنے لگتا ہے تو پوڑیوں کو ایک کرتے ہوئے ڈالیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم کرسپی یمی پوڑیز ہو گئی ہیں ایک دم یہ دیکھئے ایک دم گولڈن ہونے تک انہیں فرائی کریں تو دیکھا دوستوں کتنی جلدی پرساد ہمارا ریڈی ہو گیا بہت ہی آسان ہے 20 منٹ میں یہ فل ورت کی تھالی یا پھر آپ کہیں کہ پرساد کی تھالی ہم اسے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں آپ کو کنجھکاؤں کو کھلانا ہو یا پھر اس کا بھوگ لگانا ہو یہ ایک دم پوفیکٹ تھالی ہے تو ایک کر کے پوڑیوں کو ہم نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوڑیاں ایک دم پوفیکٹ بنی ہے اور یہاں پہ میں نے گےہو کیاٹے کی پوڑیاں بنائی ہیں تو چلیے اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو ہماری بینہ لیسون پیاس کی آلو کی سبجی ہو گئی اس کے بعد ہم نے پلیٹنگ کر دی کھیر کی اور اس کے بعد میں پلیٹ میں پوڑیاں سجا رہی ہوں تو گائز آشا کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چلیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آلکن کو پریس کرنا نہ بھولیں 着ż棄 پسند is مجمول مجموع یعنی حسوي